اسلام علیکم جی میں نجمہ رسن باجوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوشحام دے ناظرین کرام آج دس محرم ہے جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے کم از کم میں آج کے دن ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا اور مجھے یہ نہیں امید تھی کہ یہ کریں گے بہرحال خبر ہمارے پاس موجود تھی اور میں نے آپ کو دو چار دن پہلے بتایا تھا کہ نو اور دس محرم کی درمیانی رات یا پھر دس محرم والے دن یہ کچھ کریں گے اور اس کے بارے میں نے آپ کو دو چار دن پہلے خبر دے دی تھی اس وقت کی تازہ ترین صورتحال مجھے آپ کو بتانی ہے چل کیا رہا ہے شباز گل کی گرفتاری ہو چکی ابھی مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے پہلے گرفتاری کی گئی بعد میں مقدمہ درج ہوا پہلے تو یہ ڈھونٹے رہے کہ کون سے تھانہ کریں اور کون سی دفعات کے تحانے مقدمہ درج کریں بہرحال بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی آئی یہ سب کچھ بہرحال ایک سٹوری ہے لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ آپ کو میں نے بات بتانی ہے کہ آپ آگے کیا ہو رہا ہے کس کس کے گرفتاری ہو رہی ہے کس کس کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں کس کس کی گرفتاری ہو رہی ہے تحریک انصاف جوابی کاروائی کیا کر رہی ہے پورا ہنگامی طور پر پلان کیا 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 ہے پنجاب پولیس کی گاڑیاں کیا کر رہی ہیں اس وقت وہ وہاں پر جو ہے نا وہ کیا کاروائی کرنے والے ہیں جبکہ بنی گالا کے پنجاب جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ کیا کرنے گئی ہیں کتنی گرفتاریاں مزید ہونی ہیں اور اس وقت جو ہے نا وہ ہونے کیا والا ہے پہلے تو بات سمجھیں کہ ملک میں ایک شدید گڑبر پھیل چکی ہے اس طرح کی گڑبر ہو چکی ہے کہ جو ہمارا ملک جو ہے وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا اس گڑبر کا پہلے شباز گل کی گرفتاری شیشے توڑے کے شیشے توڑ کے گھسیڑ کے نکال کے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اب اگلی کہانی سنیں جناب اگلی کہانی یہ ہے کہ اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ بنی گالا کے باہر جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ کٹھی ہونا شروع ہو چکی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی آپریشن ہو سکتا ہے گو کہ اسلامباد پولیس نے اس سے ڈنائی کیا اور کہا ہے جی کوئی آپریشن نہیں ہے اگر مزید کوئی پولیس کی نفریتہ چاہیے ہوگی تو ہم بقاعدہ درخواست کریں گے یعنی کہ وہ سندھ کی طرف اشارہ کر رہے تھے لیکن مونہ سلائی کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت موومنٹ جو ہے وہ بنی گالا کے ارد گرد دیکھی جا رہی ہے اور کنل ریٹائیڈ حاشم دوگر جو کہ وزیر داخلہ پنجاب ہیں وہ اس وقت ہنگامی طور پر بنی گالا میں پہنچ رہے ہیں اور انہوں نے جاتے دفعہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے ویسے میں آپ کو پہلے تازہ ترین اپ ڈیٹ دے دوں وہ یہ ہے کہ شیخ رشید کے گھر چھاپا پڑ چکا ہے اسلامباد والے گھر چھاپا پڑ چکا ہے لال حویلی میں اس وقت سفید یونیفارم کے اندر یعنی کہ عام سیول کپڑوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر پولیس والے پہنچ چکے ہیں اور این ممکن ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری کر لی جائے گی مطلب خبریں آ رہی تھی کہ شاید تیرہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا تیرہ لوگوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے یہ عامی ردی اول پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو لیکن اس وقت یہ خبر دی جا رہی ہے نمبر ایک نمبر دو اب اگلی صورتحال کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی مرمیر تک اطلاع پہنچی ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ گرفتاری کے لیے بچیں اس کے علاوہ جو مشکل ترین چیز ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویلاؤگرز کو یوٹیوبرز کو جنللسٹز کو صحافیوں کو اٹھائے جائے گا اور اوویسلی مجھے کچھ پہگامات پہنچے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا اختیار کریں جبکہ امران ریاض خان نے ابھی ٹویٹر پر ڈال دیا ہے کہ ان کی دوبارہ گرفتاری ہو رہی ہے ان کو بھی دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری پلاننگ اس طرح ایف آئی اے سے جو ہے وہ گیم دلوائی جائے گی اور ایف آئی اے سے گیم دلوا کے جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا اور ایک لمبی جو ہے نا وہ ان کو اندر جو ہے وہ جیل کاٹنی پڑے گی نمبر دو جنابے والا اس وقت چلیے رہا ہے کہ تحریک انصاف کی گرفتاری ایک طرف تو تحریک انصاف نے بھی جوابی طور پر اس وقت کلنر ریٹائیڈ ہاشم ڈوگر نے جو اپنا آخری ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے جاتے دفعہ وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جن جن لوگوں نے پھر جو ہے نا وہ اداروں کے خلاف بولا ہے اب ان کے خلاف کاروائی کرنے کا کہہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اداروں کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ شروع سے کون بولتا رہا ہے وہ پاکستان مسلمی نون کے لوگ بولتا رہے ہیں اور پاکستان مسلمی نون کی میں سے بڑی قیادت جو ہے وہ اس وقت پنجاب کے اندر موجود ہے تو پھر وہاں پر گرفتاریاں ہوں گی تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف سوچ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ گرفتاریاں کی جائیں ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں گا تحریک انصاف گرفتاریاں نہیں کرتی ہے تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے میں بلنڈر اسے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس اس واقعے کے بعد وہ یہ دیکھیں گے کہ ریسپونس کی آتا ہے اس واقعے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کتنا ریٹیلی ایٹ کرتی ہے دس محرم کے دن تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا یار مطلب یہ تو اس طرح کے پاک دن میں آپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب اللہ معاف کریں میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ کس کی سنت جو ہے وہ یہ پوری کر رہے ہیں خیر بہرحال تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ گرفتارییں کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا پنجاب کے اندر جو ہے نا ان کی سینئر قیادت کو جو ہے وہ گرفتار کیا تھا تو اس وقت جو پاکستان مسلم نون کی قیادت ہے ان کے لیے بھی کوئی خیر منانے کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف آبیس لیے چاہے گی کہ اگر ان کو اچھا پھر عمران خان کی گرفتاری دیکھیں عمران خان کی گرفتاری کے لیے محول بنایا جا رہا ہے مجھے یہ نہیں لگتا کہ عمران خان آگے گرفتار ہوں گے اور جس طرح سے ملک میں ایک ایک سیچویشن کریئٹ ہو چکی ہے یہ عمران خان کو گرفتار کر بھی سکتے ہیں اور یہ پلان کا حصہ ہے میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا دو دن پہلے شاید کل میں نے وہ ویڈیو چڑھا ہی ہے دو دن پہلے میں نے ریکارڈ کی تھی کل وہ اپلوڈ کی ہے کہ ایک آپریشن سیکلون کا عادل راجہ نے ذکر کیا تھا اور یہ نو دس محرم والے دن ہی ہو گئے یہ تو میں آپ کو دو تین دن پہلے ہی بتا چکا تھا اب صورتحال کو اس قدر یہ دیکھیں میں اس قدر تکراؤں کی طرف لے کے جا رہا ہے اور جو شہباز گل کے اوپر جو دفعات ڈالی گئی ہیں وہ ہیں اداروں کے خلاف حرزہ سرائی اور اخصانے کے لیے اے آر وائی کو پورے ملک میں بند کر دیا گیا ہے اے آر وائی اس وقت آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا جسے ہم جو ہے نا وہ تھوڑے آزاد صحافی کہتے ہیں جنرلسٹ کہتے ہیں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے پنجاب پولیس اس وقت پنجاب سے پولیس جا رہی ہے جو کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ موجود ہوگی بنی گالا میں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب سے پولیس جا رہی ہے اب اگر دیکھئے فیڈرل پولیس عمران خان کی گرفتاری کے لیے آتی ہے اور پنجاب پولیس اگر عمران خان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو پھر سمجھئے کہ کیا یہ آمنے سامنے کی سچویشن نہیں ہو جائے گی کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوگا اویسلی جو لوگ اس کو پلان کر رہے ہیں وہ اس کے بہت مس کلکولیٹ کر رہے ہیں اور وہ غلطی پہ غلطی بیفکوفی پہ بیفکوفی بھنڈ پہ بھنڈ مارتے چلے جا رہے ہیں شاید یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس ملک کو کسی اچھی ڈائریکشن میں اچھی طرف نہیں لے کے جانا ہے ابھی میرے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اب تبلے جنگ بچ چکا ہے ادھر سے بھی تمام اینڈ تک اقدامات کیے جائیں گے اور جو صحافی جو ہے نا وہ اس طرف پاکستان مسلمنگ نون کے پرو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے دو دن پہلے سے ہی کہ جناب اب ہم نے خبر دے رہے تھے کہ جی لاد شاد ختم اس طرح کے ٹویٹ سن کے آ رہے تھے لادلے کا لادلہ پن مزید برداشت نہیں کیا جائے گا یہ نہیں کیا جائے گا فلان نہیں کیا جائے گا یہ سب کچھ میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان یا عمران خان کے قریبی کسی بندے کی گرفتاری کی جائے گی تیرہ اگست کے جلسے کو کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اور اب دیکھ لیجئے گا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے مجھے کوئی یہ بتاتا ہے خوش ہی نہیں ہو رہی کہ ہماری خبر جو ہے وہ حرف با حرف سچ ثابت ہوئی ہے تو میرا آج ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا میں دس مہار مالے دن کوئی کام نہیں کرنا چاہا تھا میرا یہ بالکل مقصد نہیں تھا لیکن مجبوری ہے اور مجھے مجبوری کے طاعت یہ ویڈیو بنانے پڑھ رہی ہے کیونکہ ملک میں ایکسرارنڈی حالات بن چکے ہیں اور بولنا چاہیے اگر ہم بھی انفارم نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو حقیقت اور سچ کیسے پتا چلے گا جو ہی نئی چیزیں آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہنا جاؤں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپ ڈیٹ کے رہنے کے لیے فیس بک پیج ہمارا دیکھتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات